اسلام علیکم پیارے دوستوں کیسے آئیں آپ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خریت سے ہوں گے میں ہمیشہ آپ سب کے لیے ویڈیو کے شروع میں یہی دعا کرتا ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور کوئی دکتر داب تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افسومان میں رکھیں آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک صحت من صالح اولاد سب سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو ساکر بوردھے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ادھر آج انہوں نے ڈریس بھی اپنا چینج کیا ہوا ہے کیا کر رہے ہو کھیل رہے ہو تو آج کی ویڈیو شاندار اس لیے بھی ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاپی اس میں آپ کے جواب بات میں نے نوٹ کر لیے ہیں تو اپنے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے لائک بھی کریں اور ویڈیو زیاد سے آئے شیئر کریں تو آج آپ کو تو ہر چیز کا میں صاف اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے صاف جواب دوں گا اور بتاؤں گا بھی میرے زندگی کے حالات پہلے کیسے تھے میں یوٹیوب پہ آیا پہلے بھی میں نے ایک کیو این اے ویڈیو بنائی تھی اور اس میں بھی میں نے بتایا تھا پھر بھی میرے دوست پوچھتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے ان کو بتانے کا جواب دینے کا تو انشاءاللہ آج بہت سی باتیں آپ سے ہوں گی جانا کہیں نہیں ہے آپ نے تو میں ابھی اس کو جو ہے نا آن کرتا ہوں کاپی کو بیگم صاحبہ تو آج سنتی ہی جائیں گی کیوں بیگم صاحبہ تو سب سے پہلے جو بات ہے جو میں نے نوٹ کی ہے اپنے کامٹس میں وہ میرے ہاؤس کے بارے میں ہے میرے گھر کے بارے میں ہے میں نے پہلے بھی بارہا بتایا ہے کہ جتنی میری پوزیشن تھی تو اتنا میں نے گھر بنا لیا دو کمرے بنائے جانوروں کے لیے بھی جگہ بنائی لیٹرین بھی بنائی تو اب میرے دوست کچھ بولتے ہیں اسگر بھائی یہ اپنا جو کیچن ہے اس کے سامنے اس کو جو ہے نا اوپر ڈھانپ دو اس کے علاوہ اپنا برامدہ بناو تو بہت خرچہ ہوتا ہے بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں اس مہنگائی کے دور میں اس کٹھن دور میں یہ جو میں نے جگہ بنائی ہے یہ میری سوچ سے کہیں اوپر چلی گئی تو ادھورہ کام میں نے چھوڑا ہے ادھر پلستر بھی باقی ہے اور ایسے سامنے میری دیوار مغرب سیڈ والی وہ بھی میں نے اس کو بھی پلستر نہیں کیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام جو ہے نا وہ کرنے تھے جو رہے گئے انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا اس کے علاوہ جو دوسرا مین موضوع ہے اس ویڈیو میں وہ ہے کہ کل ہم گئے تھے ڈیلی روٹین سیسٹر کے گھر کیونکہ ان کا جو پرانا چینل تھا وہ ڈی منوٹائز ہو گیا ہے اس کا ڈیلی روٹین سیسٹر کا تو بہت سے دوستوں نے پوچھا کہ آپ ڈیلی روٹین سیسٹر کے گھر جاتے ہیں میری بیگم کو انہوں نے بولا کیونکہ میرے تو ادھر نہ بھائی ہے نہ بہن ہے تو ان کے بھائی ادھر ہیں اور ان کی بہنیں ایک تو ان کی بہن میری بھا بھی ادھر ہی ہمارے پاس ہی ہے میرے بڑے بھائی کی بیگم صاحبہ جو ہے جو ہماری بڑی بہن ہے وہ یوٹیوب پر نہیں ہے اور ان کی جو بڑی بہن ہے وہ بھی یوٹیوب پر نہیں ہے تو وہ بھی ملی ان کی بڑی بہن بھی ان کو ملی اور جو ان کے بھائی ہیں سکندر بھائی اور دوسرے خلیل جو اکثر آپ کو ویڈیو میں نظر آتے تھے جو وہ بھی ان کو ملے اس کے علاوہ ڈیلی روٹین کے پاس تو ہم واقع بھی گئے تھے اور ان کی امی جان کیونکہ ڈیلی روٹین کے گھر ہے ہمیں تو وہاں جانا پڑتا ہے ہاں ڈیلی روٹین کے پاس ان کی امی جان ہے تو کون اپنی بہنوں کو چھوڑ سکتا ہے اپنی ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے جب انہوں نے بولا میں امی جان کے پاس جانا ہے میں اپنی بہنوں سے ملنا ہے بھائیوں سے تو میں نے فوراں موٹر سائیکل نکالا اور ان کو کل میں نے ادھر گھما کے واپس اپنے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے سب بہن بھائی ان سے راضی ہیں اور یہ ان سے راضی ہے تو میرا اور جو مین بتانے کا مقصد ہے وہ بہت سے دوستوں نے جو سوالات کیے ہیں لکھن کمار انڈیا سے ہیں آپ نے ہم نے کپڑے دھوئے تھے پچھلے دنوں تو انہوں نے بولا کپڑے دھونے کی وائشنگ مشین میں مکمل ہمیں ویڈیو بنا کے دیں تو نہ میرے پاس وائشنگ مشین نہ میرے پاس وہ سسٹم پورا جو سٹیز میں ہوتا ہے تو ہم تو ویلج میں رہتے ہیں ہمارے پاس تو سادہ سا نظام ہوتا ہے ہینڈ پمپ کے ساتھ بیٹھ کر یا کھال کے اوپر بیٹھ کر کپڑے دھونا کیونکہ جو میرا شمسی توانہی والا سسٹم ہے تو اس کے اوپر اہستہ اہستہ ہم بوجھ ڈالیں گے یک دم بھی بوجھ نہیں ڈال سکتے اتنی چیزوں کا کیونکہ ہمارے پاس لال پمپ چل رہا ہے جسے ڈھونکی پمپ بولتے ہیں اس کے علاوہ میرے ایک دوست ہیں سانیہ خان میری کسٹومر ہے زہرہ علی ہیں اور سید طاہر انڈیا سے ہیدر آباد سے ہیدر آباد انڈیا تو یہ تقریباً مجھے معلوم ہے کہ جب سے میں نے چینل اپنا سٹارٹ کیا تھا اس ٹائم سے یہ میرے بھائی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں سید طاہر صاحب روحیل ساکب ہیں مقدس جبی ہیں تو انہوں نے بھی وہی ان کے بھائی کا ذکر کیا ہے مقدس جبی نے خلیل جس کا نام ہے وہ اس سے بڑا ہے تو ابھی میں اس کو بلا کر رہی ہوں ابھی آئے گا وہ آئے گا مقدس جبی صاحبہ کہ وہ جو ہیں ان کے بھائی وہ ضرور آئیں گے ادھر انشاءاللہ آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گی آتفہ ہیں تو انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ جب ڈیلی روٹین صاحبہ کی گھر گئے تھے تو ان کا کون سا چینل ڈی منوٹائز ہوا ہے تو آتفہ ان کا ڈیلی روٹین صاحبہ کا جو پرانا چینل تھا ڈیلی روٹین ڈیلی روٹین صاحبہ کا پرانا چینل ڈیلی روٹین چینل کا نام بھی ڈیلی روٹین ہے تو وہ ڈی منوٹائز ہوا ہے شاید کتنے دنوں کے لیے یہ اللہ بہتر جانتا ہے راجہ امران ستی میرے دوست ہیں مری سے ڈاکٹرز راجہ ہیں وہ بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں منیب خان ہیں مزار اقبال صاحب ہیں اور شازیہ مقبول ہیں زیشان رسول ہیں ناول نوید اچھا ناول نوید نے ناول نوید میرے خیال میں نام ہے ان کا انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے اسگر بھائی جانوروں کی بجائے کپڑوں کا کاروبار شروع کر دے تو یہ مجھے بہت حسی آئی اس کامٹس کے اوپر بھی دیکھئے نہ ہمیں اس کپڑوں کے کاروبار کا نہ کوئی تجربہ بھائی کپڑے کا کاروبار کرنے کے لیے ہمیں اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ہمیں تجربہ ہونا چاہیے کہ کپڑا کیسے خرید کرنا ہے کہاں سے خرید کرنا ہے اس کی وریٹیز کتنی ہیں اور دکان کس جگہ پر ہونی چاہیے یہ بھی سب سے مین کردار ادا کرتی ہے کہ آپ کی دکان ہے غلط جگہ پر آ جائے آپ بے شک اس میں کروڑوں روپے کا مار ڈال دیں وہ بیمانی رہے گا وہ وہ اس جگہ پر دکان کامیاب رہتی ہے جہاں اس کی روٹین ہو یہ گھاس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو بھائی اپنے ویور سے کچھ باتیں کرنے دو مجھے بھی تو اور میرے دوست ہیں سہر چودری ہیں ماریا میان ہیں وقاس احمد ہیں وقاس احمد نے جلچست کامست کیا وقاس احمد صاحب آپ اپنی امی ابو کے گھر گئی بیگم صاحبہ کو بولایا انہوں نے بہت اچھا لگا تو کیوں نہ جائیں امی ابو تو ہماری جنت ہیں تو ان کو کون چھوڑ سکتا ہے دنیا کی ہر چیز انسان چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنے والدین کو چھوڑنا جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہے گل حبیب ہیں زہدہ نظیر امان ہیں نورین ہیں جازب خان ہیں سلیم اسرانی ہیں انہوں نے کہا ڈیلی روٹین سسٹر انشاءاللہ آپ کا چینل سلیم اسرانی نے کہا ہے ٹھیک ہو جائے گا زارہ خان انہوں نے مجھے مبارک بات دی ہے زارہ خان خیر مبارک میری بہن ساٹھ ہزار سبسکرائب ہونے پر میرے چینل پر انہوں نے مجھے مبارک بات دی ہے اور میرے دلچسپ دوست ہیں ملک دینوں ملک دینوں جب بھی کامٹس کرتا ہے تو پتہ مجھے کیا بولتا ہے اسکر بھائی جب میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں تو مجھے ہر چیز ریال نظر آتی ہے تو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے میں شروع سے ویلوگ بنا رہا ہوں تو اپنے ویورز کو اپنے پیارے ویورز کو ہر چیز ریال دکھا رہا ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے میں گھاس کاٹ رہا ہوں میں جانوروں کے گوبر اٹھا رہا ہوں میں اپنا کوئی بھی کام کر رہا ہوں کھیتی میں پانی لگا رہا ہوں اسپریے کرا رہا ہوں تو فصل کٹائی کر رہا ہوں فصل کی چنائی ہو رہی ہے تو یہ ریال چیزیں ہوتی ہیں ہم کیا سالن بنا رہے ہیں تو میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں برگزیدہ بھی ہیں مسٹرز آوان صاحب ہیں شازیہ مقبول ہیں شازیہ بیگم ہیں رکسانہ کوسر ہیں میری پرانی کسٹومر ہیں زیااللہ چیما صاحب ہیں روز بلوچ شرمینہ انڈیا سے شرمینہ ان کا نام ہے انڈیا سے ہیں انہوں نے کہا بھائی اور بھاوی کی مدد کریں جو میرے بھائی ہیں ان کا بھی چینل ہے آپ کو تو معلوم ہے تو میری بھتی جی کام کرتی ہے تو انہوں نے میری پچھلی ویڈیوز شاید نہیں دیکھی ان کے ساتھ بھی میری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اور وہ اکثر ہماری ویڈیوز میں بھی آتی ہے بھتی جی میری میرا بھائی بھی ہمارا گھر بھی کٹھا ہی ہے تو کیوں نہ سپورٹ کریں گے اپنے بھائی کو عطیق خان صاحب ہیں علی عابض صاحب ہیں میشہ احسان ہیں حمزہ عوان صاحب ہیں بنتے ہوا پرانیکس ٹومر ہے میری محمد حنیف عثمان کیانی عثمان کیانی صاحب ہیں تو مجھے ان کا کامش جب میں نے پچھلے دنوں پڑھا مجھے بھی ہسی آئی کہ شاید یہ ایک دو دن پہلے یہاں سے ان کا گزر ہوا میرے سیٹی لودرہ سے زلہ لودرہ سے تو انہوں نے بولا اسگر بھائی میرا یہاں آپ کی شہر سے گزر ہوا ہے تو عثمان کیانی صاحب آپ ہمارے پاس آتے ہم سے ملتے تو بہت اچھا ہوتا تو بہت اچھا لگا عثمان کیانی کا یہ کامیٹس پڑھ کے نصیم احمد ہیں محمد زارف ہیں شاداب صاحب ہیں پرانے کسٹومر ہیں شاداب صاحب درانی ہیں اسگر بھائی ریپلائی کیا کرو ریپلائی تو میں کرتا ہوں آج تو میں نے ویڈیو بنا دیا ہے بھائی درانی صاحب آج کی ویڈیو دیکھو گے آپ کو معلوم ہو جائے گا میں نے ہر چیز کا جواب کھل کے دیا ہے اور زیب عالم صاحب ہیں حسین غازی صاحب ہیں محسن علی ہیں محمد عمجد صاحب ہیں امیر خان ہیں لقمان احمد ہیں لقمان احمد نے پوچھا ہے اسگر بھائی آپ کے انویٹر جو ہے یہ فراد ہو گیا ہے نہیں لقمان بھائی وہ مجھے مل گیا ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھلاک شکر ہے فراد نہیں ہوا تو سریتہ کمار انڈیا سے پرانی کسٹومر ہیں اور میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں رونک خان یہ بھی ہمارے کسٹومر ہیں تو اتنے کامٹس میں نے جو بتائے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے دوست تو لا تعداد ہے میں جتنا ان کا شکریہ دا کروں وہ بہت ہی کم ہے ایک ویڈیو میں سب کے نام نہیں لیے جا سکتے جس میری بہن کا اور میرے بھائی کا آج کی ویڈیو میں نام شامل نہیں ہوا اس سے میں مادرت طلب کروں گا مادرت کروں گا اس سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کا نام ضرور شامل کروں گا کیونکہ دس منٹ کی ویڈیو میں یہ ایک ویلاغ ہوتا ہے اس میں ہم آپ کو اپنے حال بتاتے ہیں دل کے بھی اور گاؤں کے بھی اور آپ کے کامٹس کے جواب آج دیئے تو اتنا کچھ ہی ہو سکتا ہے زیادہ نہیں ہو سکتا تو نراض نہیں ہونا میری جس بھائی کا نام شامل نہیں ہوا تو یہ جو ہمارا ویلج کا سسٹم ہوتا ہے آپ سب میرے دوست مجھے مختلف ممالک سے دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہم اپنا کام کاج بھی کرتے ہیں روز مراکہ اور آپ کو ویلاغ بھی بنا کر دکھاتے ہیں ان میں سے کوئی چیز ریال بنا کر دکھاتے ہیں جو ہم کو اچھی لگے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں ان کو ہم ریال ویڈیو بنا کر دکھا سکیں کہ وہ محضوظ ہوں ان کو پتہ لگے ہمارے دیاد کے کلچر کیا ہیں ہماری سوسیٹیز کیا ہیں ادھر ویلیج میں تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے آنے والے دنوں میں دلچسپ ویڈیو آپ کو ملنے والی ہیں تو ہمارے چینل کو آپ نے بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنا ہے جیسے آپ پہلے ہماری سپورٹ کر رہے ہیں مجھے امید ہے میرے دوست میری سپورٹ جاری رکھیں گے میں تہہ دل سے اپنے بہن بھائیوں کا شکریہ دعا کرتا ہوں تو میں آپ کے لئے دعا گو ہوں سب جو میرے دوست بیمار ہیں جدر بھی ہیں میری بہنیں بیمار ہیں سب کے لئے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے اور صحت و تندستی عطا فرمائے انہیں اور جو میرے بھائی جس دکھ تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس دکھ تکلیف سے دور کرے جو میرے بہن بھائی طالب علم ہیں سٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹیز کالج سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب کرے ان کے اگزام میں انہیں کامیابی عطا فرمائے اور جو میرے بہن بھائی مختلف اوقات میں اپنے ممالک سے باہر جاتے ہیں مزدوری کی خاطر باہر کے ملکوں میں کٹھن ہوتا ہے رہنا تو ہم یہاں بیٹھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ میں جب باہر مزدوری کے لئے اپنے ہی ملک میں لاہور میں جاتا تھا تو یہ تو ایک ہی صوبہ ہے ابھی تو بارڈر بھی کراس نہیں کیا تو باہر کے حالات کتنے مشکل ہوں گے ان کے لئے تو مجھے یہاں اندازہ لگ جاتا تھا میں اپنے گھر سے کتنا دور ہوں چار سو کلومیٹر میرے گھر سے ہے لاہور سیٹی انشاءاللہ آج کی ویڈیو میرے سب بہن بھائیوں کو پسند آئے گی تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ